بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد بارہ سال پیپلز بارٹی کی حکومت کو وہاں ہو گئے ہیں اور اب ادھر کی حالتیں زار کیا ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے مانسون کے سپیل کے بعد تو بالکل ہی کھل کر سامنے آ گیا اگر کراچی کی بات کی جائے تو پچپن فیصد جو پاکستان کا ہے تقریباً ریوی نیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے اسی حوالے سے بات کریں گے آج ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہیں فاروق ستار صاحب فاروق ستار صاحب السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے فاروق ستار صاحب کراچی کی صورتحال میں مجھے صرف آج ایک شیئر یاد آ رہا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہوت تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہمارے ستانے تمام ایک دوسرے بس بس تابر حملے بیانات نظر آ رہے ہیں صرف اس میں کوئی ست نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ تین سیاسی جماعتیں خاص طور پر کراچی میں اپنا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی پوزیشن بہت زیادہ ہے اور وہ شاید پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد کہ وہ سب سے زیادہ منڈیٹ رکھتی ایمکی ایم کہتی ہے کہ نہیں جی ہمارا منڈیٹ چھینہ گیا تھا تو ہم بھی کسی سے کم نہیں اور اتنے سال تک ہم ہماری جیسی تنظیم ہے کسی کی نہیں پھر پیپلز بارٹی بزورے طاقت بزورے جو صوبائی حکومت ان کے پاس اختیارات وسائل اور جو اثر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب ایک دوسرے پر الزامات یا تو لگاتے ہیں یا ایک دوسرے سے کریڈٹ کی سیاست کرتے ہیں اور اگر یہ تینوں کاش یہ دیکھ لیتے کہ ہم سب نے ہم سب کو ووٹ ملے ہیں کراچی سے اور کراچی واحد اور سب سے اہم قومی شہر ہے معیشت کا مرکز ترقی کا انجن ہے تو انہیں ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو مشترکہ طور پر ہون کرتے ہیں سب کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات ٹھیک ہے صوبائی حکومت کے پاس سب سے زیادہ ہے اور وفاتی حکومت کے پاس وسائل بھی کچھ کم نہیں اور میر کراچی اور ایمکی ان کو بھی اعتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بے اختیار ہیں بے وسیلہ ہیں غیر موسر ہیں لیکن پچاس ارب روپے اگر ملے چار سال میں تو تیس ارب سنخواہ اور پینشن کی نکال دیں تو باتی بچے بیس سالانہ ترقیاتی پروگرام کے اس میں ہر سال پچاس کروڑ روپے کے نالے صاف ہوتے ہیں جو اہم ہے چالیس نالے تین بڑے اور باتی اڑتیس چھوٹے اگر یہ نالے صاف وہ نہیں کر سکے اور کچھرہ ڈی ایم سیز کے ساتھ میری کے نہیں اٹھا سکے اور کچھ فرسکتہ لائنوں کو گٹر کی ٹھیک نہیں کر سکے نالوں میں جانے والی گٹر کی لائنوں کو ٹھیک نہ کر سکے اب آخر میں جاتے جاتے مگر مچ سو بہائیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکے تو کیا اس طرح ایم کیم پاکستان کا ملدیاتی الیکشن میں جیتے گا قطع ہی نہیں ایم کیم پاکسترین اس کی بچترین اور ناکام ترین پرفارمنس ہے ایم کیم کی سیاسی زندگی اور تاریخ کے جو موجودہ ہے اب آئیے صوبہ حکومت تو اس نے یہ زلے بنا کر لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکر کچھ آبادی کو خوش کر کے وہ بختی طور سے ایک ایک کر کے کراچی میں مختلف ویلوں میں اپنے قدم زلے حکومت میں جو جو کہ پھر غیر موسفر بے اثر اور بے وسیلہ ہیں بس وہ زلے بن جائیں گے اختیارات نہیں ہوں گے سورنگی بنا کون سے سرخاب کے پر لگ گئے پھر جو ملیر بنایا تھا وہاں کونسی دودھ کی نہرے بے گئیں یہ حالت ہے تو سب اپنے پولٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں گڑ بڑھ یہ ہے اس لیے اب ڈی اے میں نے ایک ایک بڑا سخت ہیڈ ماسٹر آگیا اسکول میں جس نے گنڈا دے کے سب کو بٹھا دیا تینوں کو ساتھ اب تینوں بیٹھ ہو جاتے ہیں کمیٹی کے جلاس میں لیکن دیکھیں کہ ابھی تک ان کے دلوں میں کیا قدورتیں ہیں کہ اب تینوں نے مل کے کوئی مل کے کریں گے ہم اپنے گناہوں کی تو توبہ کرتے ہیں لوگوں سے معافی مانگتے ہیں ہم سب نے کہیں نہ کہیں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا لیکن تینوں ابھی اسی اس میں چل رہی ہیں تینوں نے تین کمیٹیوں کے جلاس ہو رہا ہے اس میں تینوں بیٹھ جاتے ہیں اچھا بیٹھ کون رہا ہے جس کو سپریم کوٹ نے کہا کہ بھائی کب جان چھوڑیں اب ہماری بند لفظوں میں کھلے لفظوں میں ان کو تو وہاں غیرت کے مارے وہیں اسطفہ دینا کہنا چاہیے تھا کہ میں اتنا بے وسیلہ تھا لیکن آپ نے خود ہی اتنی بڑی بات کیا دی یہ لیجے سب لیکن آگے بھی کراچی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ یہ چیزیں ہو نہیں کہیے اچھا فاروق صاحب آپ بھی سیاست کا حصہ رہے ہیں آپ کراچی سے ہیں بڑے غریب سے یہ تمام حالات بھی دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ who is the responsible دیکھیں میں نے تینوں کے اوپر ڈال دیا نا ہاں 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 جب سے بڑے جمع داری پیورز بارٹی کی جس نے آئین کے آٹے کے لیکس چالیس ایک ہی نفی صریح نفی کرتے رہے جو بلدیاتی اختیارات وسائل سب پر قبضہ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے مطالق تو اسیند اسمبلی میں قانون سازی بھی چلنی ہے نا بھی وہ قانون سازی تو اب آگے ہوگی جو کہ اتنے بلدیاتی سیٹر سے پہلے اب وہ بھی ظاہر ہے کہ بارہ سال تک تو بلا شرکت غیر ہے کراچی کے سارے وسائل اور جو اختیارات جس مندق قبضہ تھا اب اس میں سے وہ شاید اگلے بلدیاتی قانون میں کچھ پانی کچھ نکاسی ہے آپ کو سالیڈ ویس مانیجمنٹ دے دیں ماسٹر پلان ہے جی بلڈنگ کنٹرول ہے جی ہاؤزنگ ٹاؤن پلاننگ ہے جی اور بلدیاتی اختیارات اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کمیونٹی پولیس کا نظام بھی ہوتا ہے تاکہ بلدیاتی قوانین پر عمل ان سب کی برائی یہاں کر رہا ہوں جو کہ مجھ بھی اچھا نہیں لگ رہا اور میں بھی ظاہر ہے کہ ایمٹی ایم اس زمانے میں ایمٹی ایم کے ساتھ تھا جب ہم نے چار سال جو ہے وہ ہم نے بھی خواری کی تھی اس میں پیپلس پائٹی کے ساتھ تھے ہم اور ہم نے اس طرح سیریس بھی کوشش نہیں کی پیپلس پائٹی سے ڈیلیور کرانے کی جس طرح ہمیں کرنی چاہئی تھی صحب تو خیر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے بندوں پر سے کہ میں اس کل جو کرپ لوٹ ہے جو یہ قبضہ گیر ہیں اور جو کہ دیکھیں تینوں پارٹی ہم اچھے لوگ ہیں لیکن ہوا کہا کہ اختیارات کی لڑائی میں تینوں سب کے پاس کچھ اختیارات ہو تینوں کی لڑائی میں سیاست میں فائدہ کس کو با تینوں کے کرپ ناصر کو انہوں نے کہا جتنے اختیارات وزائل ہیں اس کو استعمال کر کے اپنا بینک بیلنس درو اپنی ہمارا جائداد بناو اپنی عملات بناو تو انہوں نے یہ کام کیا تو آپ دیکھیں یہ سب کے بعد لوگوں کا اعتبار سیاست پر اللہ نہ کرے ختم ہو جائے گا اور لوگ جمہوریت پر جو ہے وہ ان کا وہ ختم ہو گیا تو پھر یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا کراچی کو اون کرنا ضروری ہے تو میں نے ایک فارمولا یہ دیا ہے کہ ایک تو اب میری پیٹیشن چار سال سے پڑی ہوئی سپریم کورٹ میں وہ نہیں چڑھ گئی اب عمران صاحب نے کہا ہے اپنے ماہیر قانون قوانی قانون کو ماہیری نے ان کو گاہ کر چلائیں تو اب اساد عمر نے بھی ڈال دی تو دیکھیں پی ٹی آئی بھی کم ذمہ دار نہیں یہ ساری صورت جالگی وہ بھی ذمہ دار اس نے ایک طرف تو گلے سے لگایا امکیم کو دوسری طرف دیوار سے لگایا اپنے سادی بھی رکھا اور اختیارات بھی نہیں دلوائے سپریم وہ اسے دلوائے سے کئے دی یہ بھی ایک رونا ہے اب اساد عمر کی پیٹیشن گئی ہے تو اس کے بانے سے میری بھی تل جائے گی اور اہمکیموانوں نے بھی نہیں چلا انہوں نے بھی ایک سو باست عرب یہ جو خیرات کیا نالے صاف کی ہے نہیں کچھرا اٹھائے نہیں تو اب لوگ تو میرے خال میں ایک خلا ہے اوپن فر اینی گوڈ پارپل انڈیپینڈنٹ گروپ اگر کوئی ایک آزاد گروپ جس کو اب میں اللہ کا شکر ہے بنا رہا ہوں ہزاروں نوجوان میرے ساتھ جڑ گئے ہیں خلاہی تنظیم یوت نوجوانوں کی ہو برادریہ ہوں تاجر ہوں آپ اخین مانے وہ سب کہتے ہیں کہ اب کوئی خیر جانت دار قسم کے آزاد لوگ آئیں جو کراچی کو اون کراچی سیو کراچی میک کراچی اچھا فانوک ستار صاحب آپ فارمولا بتانے لے گئے تھے ان تمام مسائل کے حل کا وہ فارمولا بیچ میں رہ گیا ایک پر ایک سو چالیسے کی خرارداد یہ تہہ ہو جائے کہ اختیارات بلدیا کے کیا ہیں آٹکل ایک سو چالیسے میں ٹھیک ہے نا دوسرا ایک سو ساتھ یہ میرے علاوہ بھی تک کسی نے نہیں بتایا کوئی اور بتائے گا تو میری کافی کرے گا آٹھ کے تحت مرکز آٹھ میں قومی مالیاتی کمیشن میں اب سوبوں کے علاوہ شہروں کو زلوں کو اور ہو سکے تو قسموں کو بھی وہاں سے وسائل دے جیسے کراچی تیس عرب روپے اسے ملتے ہیں سالہ نا مرکز اس سے اور تین ہزار عرب روپے کراچی کا کنٹریفیشن ہے تو تین جو عرب کراچی کو ملنے چاہیے اسی طرح پیسیتر عرب لاہور کو ملنے چاہیے اسی طرح پشاور ہے کوئٹہ ہے اور چھوٹے بڑے شہر چاروں سوبوں کے انہیں برائے راست مرکز سے اب پیسے ملنے چاہیے یہ ایک فارمولا ہے جو پڑھائے گا اس کے بعد یہ جو ایک نئی تحریک کراچی کو جوڑنے کی ساتھ بان بلنے والے یہاں ہیں سارے پاکستان کے علاقے کے لوگ یہاں ہیں تو ان کے یوس آسانی سے جھوڑے ہیں ہم بڑے ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان انہ کا مسئلہ ہوگا ضد ہوگی تو میں نے یوت کو کہا ہے کہ واپس میں یوسی کے پینل تیار کریں جہاں پنجابی ہماری آبادیاں ہیں پخصون ہیں سرائکی ہزارے وال کشمیری گلگیتی بلتی سندھی بلوچ جہاں مہاجر ہیں اس حساب سے ان کو جو ہے وہ وہاں پر حصہ دے کے یوسی کے چیئرمنہ ینگ میر آنا چاہیے ینگ کاؤنسل آنی چاہیے یہ بھی ایک فرق پڑھے گا اور ایک کراچی اربن ڈیولپنٹ کمیشن بنے آرٹیکل ون پورٹی نائن پور میں پر حیراز فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول لے کر جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ یہ نہ کرے کہ کنٹرول لے لے اور اس کے وزیر کراچی میں دندنا دے کرے نہیں نہیں ایسا نہ کرے وہ ایک کمیشن بنائے جس میں فاروق شتار ہوں مصطبہ کمال ہوں خالد ہو مرتضیہ وہاب ہوں فہیم الزمہ پیورس پارٹی کے ہوں اسی طرح زبیر محمد اور اسی طرح پی ٹی آئی کے نجیب حرون علی زہدی میں سمجھنا جماعت اسلامی کے حافظ نائیم اور رحمان یہ سب بیٹھے یہ سب مجھے یقین ہے کہ انٹیگریٹی والے آنسٹ اور بہتر لوگ ہیں اور یہ درد رکھتے ہیں لوگوں کا کراچی سے ان کا تعلق ہے اور یہ کراچی کو بنا دیں گے میگا پروجیکٹ ان کو دیں کیے پور ان کو دیں پانی کا سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ ان کو دیں اور اسی طریقے سے کچھرہ اٹھانے کا نیا نظام اور جو فاروق سطح صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسائل کے حل کے لیے وفاق کو جو کرنٹ سیچویشن ہے میں صرف اس پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہے اسے پوچھنا چاہ رہا ہے آپ کا پوائنٹ آف وی لینا چاہ رہا ہے کہ اس پر وفاق کو لیڈ کرنا چاہیے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے یا کہ صوبائی حکومت جو سندھ کی حکومت ہے اسے اسیسٹ کرنا چاہیے اسے نہیں میرے حل میں وفاق کو اسے تک لیڈ کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان ایک ورکنگ فارمولا تیب آجا ہے اور تینوں مل کر پھر جو ہیں وہ پریس یعنی کہ ورکنگ ریلیشن میں گیپ ہے کوارڈینیشن گیپ ہے یا کہ تنازات ہیں یا کچھ اور معاملات ہیں نہیں نہیں نیت میں بھی گیپ ہے نا کہ انہوں صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں ایک ہیڈ ماسٹر آگیا ڈنڈا لے گے اس نے بٹھا دیا تو بیٹھ گئے لیکن دل پہ نہیں بیٹھ رہے ہوئی مسئلہ ہی ہے نا اور اس نے کہہ دیا کہ اگر اب بچے بیہیو نہیں کریں گے اچھے بچے بن کے نہیں دکھائیں گے تو سب کو کلاس سے نہیں اسکول سے نکال دیں گے تو یہ اس در سے تو بیٹھ بھی کہیں لیکن آپس میں ایک ہو کر کام کرنے کے لئے تجار نہیں ہوں تو فاروق صاحب آپ کیسے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور سندھ کی لڑائی آگے تک جائے گی یا کہ سنبھلنے کا نام لے رہی ہے کوئی دیکھیں میرا مسئلہ تو ہے کہ وفاق اور سندھ لڑیں اٹھاری ترمیم پر لڑیں ان کے درمیان لڑائی ہے کراچی کی لڑائی تو آرٹیکل ایک سو ساٹھ اور ایک سو چالیس کی ہے اور پورے پاکستان کے بلدیاتی اداروں شہروں کی تو اب وہ ہوگا کہا کہ بڑے ہاتھی جب لڑیں گے تو گھاک کچھ لی جائے گی کراچی میں جنگ و جدل نہ ہو جائے لستانی منافرت نہ ہو جائے پانی کی کمی کو لے کر پسادات ہوں گے وہ لستانی ہو جائیں گے تو میں تو ان اکاریوں کو سمجھا رہو کہ اللہ کے لیے لڑنا نہیں مل کے اپنا حق لینا کراچی کا ایک الگ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح کراچی کو ایک کرنا ہے تاکہ پاکستان بچے پاکستان مضبوط و مستحق ہوں کراچی پاکستان کو بائیسی صدی میں لے جائے گا اگر کراچی کے مسئلے کا اب مستقل حل نکل آیا اور اب یہ فائر بائٹنگ سے کام نہیں چلے گا این ڈی اے میں آگئی اتنی مال احساب کر دیئے کھٹے سپیل میں کیا ہوا دیکھیں سب کی گلے ہی کھل گئے کچھ بھی نہیں تو یہ صورت حال میں روائی اچھا فاروق صاحب آخری پوائنٹ آف یو آپ سے لینا چاہوں گا ویسے تو آپ نے جگفتگو کے آغاز میں بتا دیا کہ یہ تین پارٹیز ہیں ایم کی ام ہے پیپلز پارٹی ہے پیٹی آئی ہے میں دو چیزیں آپ کے سامنے دو پارٹیز رکھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ وفاق کوئی ایسی پالیسیز بنا رہی ہے یا دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی نے بارہ سال حکومت کی ہے وہ اس یہ تباہی تباہی کی ذمہ دار ہے دیکھیں پیپلز پارٹی تو ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ تو تباہی بربادی میں اس کا سب سے بڑا آپ ہے اس کے بعد اگر ہم جائیں گے پیپلز پارٹی کے بعد تو ایم کی ام پاکستان ہے اور پھر تیسرے نمبر پر پیٹی آئی ہے یہ ہے میرے دور بہت شکریہ فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ الفلائن پر رہنے کے لیے تمام تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ اس وقت جو ذمہ دار ہیں وہ سیاسی پارٹیز تین بڑی سیاسی پارٹیز ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پھر اس کے بعد جو ایم کی ایم کا بھی حصہ ہے جنہوں نے یہ تمام تر کراچی کی صورتحال بنا دیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کو چاہیے کہ مل بیٹھیں اور ایک اچھا پلیٹ فارم بنائیں ایک اچھی کمیٹی بنائیں تمام پارٹیز سے جو اچھے نمائندے ہیں جو سنسیر ہیں کراچی کے ساتھ وہ لوگ شامل کیے جائیں کراچی کے ہی ہوں جو اوامی منٹریٹ لے کے آئے ہیں ان کے ذریعے سے یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں ناظرین ہمیں بریک پر جانا ہے بریک سے جب لوٹ کرائیں گے تو موزید بات کے کراچی کے مسائل کے حوالے سے ٹک اپ بریک